ایک گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا ایک کلو سیب کتنے روپے میں دیتے ہو تو دکاندار نے جواب دیا سیب سو روپے کلو اور امرود اسی روپے کلو اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور دکاندار سے پوچھنے لگی کہ سیب کتنے روپے کلو ہیں تو دکاندار نے جواب دیا سیب تیس روپے کلو اور امرود بیس روپے کلو تو عورت نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دکان میں پہلے سے جو گاہک تھا وہ بہت گسی میں آ گیا کہ مجھے تو اس نے سو روپے کلو کہا اور اس عورت کو تیس روپے میں دے رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ دکاندار کو گصہ دکھاتا یا جھگڑا کرتا تو دکاندار نے اسے پہلے ہی کہہ دیا کہ تھوڑی دیر آپ انتظار کیجئے پہلے اس عورت کو دینے دے دیجئے وہ عورت بہت خوش ہو گئی اور خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے کہنے لگی اللہ پاک تیرا شکر ہے میرے بچے آج ہی نہ کھا کر بہت خوش ہوں گئی عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے والے گاہک سے کہنے لگا کہ بھائی تم تو گلت سمجھ رہے ہو کہ میں تم کو دھوکا دے رہا ہوں اس عورت کو تیس روپے اور تم کو سو روپے دے رہا ہوں حقیقت میں سب کے پاس میں سو روپے ہی بیچا کرتا ہوں لیکن اس عورت کو تیس روپے دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت چار بچوں کی ماں ہے اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ بیسہرہ ہے اس کا شہر بھی مر چکا ہے اور یہ عورت کسی سے کسی قسم کی مدد لینے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتی ہے میں نے کئی بار اس عورت کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہا بس مجھ یہی ایک طریقہ سمجھ میں آجا کہ اس کی مدد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جب دھی میری دکان میں آئے کچھ کھری دنے کیلئے تو اسے کم دام میں دے دو میں چاہتا ہوں کہ اسے پتا بھی نہ چلے اور اس کو لگے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں دکاندار کہنے لگا میرے بھائی یہ عورت ہفتے میں ایک ہی بار آتی ہے خدا کے قسم جس دن یہ عورت میری دکان آ جاتی ہے اس دن میری دکان خوب چلتی ہے شاید اس دن اللہ تعالی مجھے وہ بھی دے دیتا ہے جس کا میں حقدار نہیں ہوتا ہوں اس بات کو سننے کے بعد اس گاہت کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگے خدا کے قسم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے لوگوں کی مدد کرنے میں جو دل کو سکون ملتا ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے کسی کی مدد کی ہو تو میرے دوستو اگر آپ بھی ایک دکاندار ہیں تو کسی گریب یتیم بے سہرہ سے اتنا ہی روپے لیا کے جیئے جتنا روپے دینے کی اس کی اندر طاقت ہو اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا موسیقی 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 موسیقی